اسلام علیکم ویورز اینڈ سبسکرائبرز میں عجب کو بتاؤں گی صدر پاکستان محمد عیوب خان کے بارے میں سابقے صدر پاکستان محمد عیوب خان چودہ مئیس انیس سو سات کو ایک گاؤں ہریپور ہزارہ کے قریب رہانہ میں پیدا ہوئے اپدائی تلیم آپ نے پاس ہی کے گاؤں سے حاصل کی آپ کھچر کے ذریعے سکول جایا کرتے تھے پاکستان کے قیام سے پہلے آپ برطانیہ کی آرمی میں تھے دوسری جنگ عظیم میں آپ نے کو بطورے کپتان حصہ لیا اور اس کے بعد برما کے محاذ میں بطورے میجر منتخب رہے قیام پاکستان کے بعد پاکستان آرمی جوائن کر لی جبکہ اس وقت آپ کو آرمی میں دسمہ نمبر دیا گیا جلد ہی آپ کو برگیڈیر بھی بنا دیا گیا اور پھر 1948 میں مشرقی پاکستان میں پاکستانی فوج کا سربراہ بنا دیا گیا یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا 1950 میں مشرقی پاکستان سے واپسی پر آپ کو ڈی پیٹی کمانڈر چیف بنا دیا گیا آپ محمد علی بوگرا کے دور میں بطورے وزیراعظم بھی خدمات سر انجام دیتے رہے جب سکندر مرزا نے مارشالہ لگایا تو آپ کو چیف مارشالہ بھی بنا دیا گیا ایوب خان سادہ کھانا کہتے تھے سادہ وزا تکا کے آدمی تھے گلاس میں اتنا ہی پانی ڈالتے جتنا وہ پی سکتے تھے وہ جنرل تو تھے لیکن سائیکل کے ذریعے اپنا سفر کرتے تھے اور دفتر آتے جب صدر بنے تو ریل کے ذریعے سفر کرنے لگے پورے افدس دارت میں آپ نے پرانی کار استعمال کی ایک دن راستے میں موڑے آدمی کو جاتے ہوئے دیکھا تو اپنی کار میں بٹھا لیا اور ان کا بھی سفر تیہ کروایا آپ نے اپنے گاؤں رہانہ میں ایک ذاتی گھر تعمیر کروایا جس میں پانی تک کا انسام نہیں تھا پانی گدو پر لاد کر یہاں لائے جاتا جب صدر کی وفات ہوئی تو ہیلیکوپٹر جنرل کے مرحانہ گاؤں پہنچے تو ان کے گاؤں والوں رہانہ نے پہلی بار ہیلیکوپٹر دیکھے تھے صدر ایوب خان کے دور میں پاکستان دن دگنی اور رات چگنی ترقی حاصل کر رہا تھا 1962 میں پاکستان کی سب سے بڑی کمپنی ہوم ریفائنری جو کہ کراچی میں قائم ہوئی آپ ہی کے دور میں بہت سے ایسے کام ہوئے جنہوں نے پاکستان کو بہت آگے تک پہنچا دیا ایسے ہی 1964 میں پاکستان تیلی وزرن کا ایسا اجراء ایک قائم ہوا جس میں سوئی نوردن گیس پہلی بار دریافت کی گئی 1963 میں ایسی اجادات ہوئی اور سوئی نوردن گیس کی وجہ سے پنجاب اور خیبر بختور خانکر بہت ساری ترقی کے مواقع ملے اور ان کی تیزی سے ترقی ہوئی منگلہ ڈیم کی تعمیر بھی آپ کے ہی دور میں مکمل ہوئی تربیلہ ڈیم کی تعمیر بھی آپ کے دور میں شروع کی گئی یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے جس کے دونوں کناروں پر برائی میں تیار کیے گئے ہیں یہ اب تک پاکستان کا سب سے زیادہ بجلی پیدا کرنے والا ڈیم ہے صدر محمد عیوب خان کے دور میں پاکستان کرزے دینے والے ممالک میں شامل تھا اس دور میں پاکستان نے جرمنی جیسے ترقی یافتہ ملک کو ون ٹوئنٹی میلین کا کرزہ دیا ہوا تھا آپ کے دور میں پاکستان کا مقابلہ لنڈن اور نیو یورک سے کیا جاتا تھا اور آپ کے دور میں پاکستان نے اتنی ترقی کی کہ دنیا کی نظر میں پاکستان ترقی یافتہ ملک کی حیثیت سے آ چکا تھا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تاکہ نیو آنے والی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں